السلام علیکم آفٹر ایفیکٹی آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ٹریک کیمرہ فار اگزمپل جس طرح سے موشن ٹریکنگ ہم نے سیکھی تھی فار اگزمپل جس طرح سے کوئی بھی اوبجیکٹ ایمیج میں موو کر رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ٹریکر ہم نے یوز کیا تھا کہ وہ ٹریکر پینل اسی کے ساتھ موو کر کے جائے اس اوبجیکٹ کے ساتھ موو کرتا ہوا جائے اس کو کہتے تھے ٹریک موشن بٹ اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارا کیمرہ موو کر رہا ہے اب یہ ایک روڈ ہے جس کے اوپر سے ایک کیمرہ موو کرتا ہوا جا رہا ہے تو ہم ایک اوبجیکٹ پلیس کریں اور یہ اوبجیکٹ اسی جگہ پر پڑا رہے ہیں موو نہ کریں پہلے ٹریکر میں موو ہوتا تھا اب اس ٹریکر میں موو نہیں ہوگا کیمرہ کے ساتھ اوبجیکٹ وہیں پر پڑا رہے گا اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے کیمرہ کو ٹریک کرنا ہوگا جو ہمارے کیمرہ کی موومنٹ ہے تو اس موومنٹ کو ہم نے ٹریک کرنا ہوگا یہاں پر ہم ٹریکر کو فائنڈ کریں گے ہمارے پاس ٹریکر یہاں پر ہے اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے ٹریک کیمرہ ٹریک کیمرہ پر جیسے ہی کلک کریں گے سب سے پہلے بیک گراؤنڈ انیلائزیشن سٹارٹ ہو جائے گی ہماری جو فوٹیج ہے وہ 9 seconds and 15 frames کی ہے جو جتنے frames ہوں گے سب سے پہلے یہاں پر frames آ جائیں گے انیلائزنگ سب سے پہلے سٹارٹ ہوئی یہاں پر 293 frames ہمارے ہیں ایک ایک frame یہاں پر انیلائز ہوگا depend کرے گی یہ speed کے آپ کا جو hardware ہے آپ کا جو system ہے اس کی specification اگر اچھی ہے تو یہ کم time لے گا اگر specification جو ہے وہ low ہے تو زیادہ time بھی لے سکتا ہے depend کرتا ہے آپ کے hardware بھی اب یہ زیادہ time نہیں لے رہا 293 frames ہے ہمارے پاس اور less than 1 minute ہی لے گا یہ usually اس کے بعد یہ ہے step 1 out of 2 آپ کو نظر آ رہا ہے second step ہمارے پاس یہاں پر ہوگا solving camera almost جو ہمارے پاس analyzing ہے وہ complete ہو چکی ہے اب جتنا بھی ہمارے camera کو analyze کیا گیا ہے اس کے حساب سے یہاں پر camera solve ہوگا جتنے بھی camera کے حساب سے یہاں پر points بنیں گے for example جتنے بھی یہاں پر points ہیں ہر تین points کو match کر کے ایک ہمارے پاس یہاں پر plane ہم بنا سکتے ہیں اب جو plane ہمارے پاس یہاں پر بنے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس یہاں پر points ہیں ہم یہاں پر planes بنا سکتے ہیں اور یہ plane یہ جو points ہیں یہاں پر move نہیں کریں گے suppose یہاں پر ہم plane بنا لیتے ہیں تو یہ move نہیں کرے گا یہ یہیں پر پڑا رہے گا اس کو ہم back پر لے کے آتے ہیں اور یہاں پر بلکل road کے اوپر ہم ایک straight plane بنانا چاہ رہے ہیں یہاں پر ہم find کرتے ہیں اب ہمارے پاس ایک یہ plane ہے یہاں پر ہم ایک plane بناتے ہیں یہ point ہے تھوڑا سا tilt کر رہا ہے but اس کو ہم solve کر سکتے ہیں اس کو ہم layer کو 3D بنا سکتے ہیں for example ہمارے پاس یہ جو بھی ہمارے پاس ویڈیو ہے یہ دبائی کی ہے تو یہاں پر ہم ایک text رکھتے ہیں یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم solid بنانا چاہیں solid رکھنا چاہیں اس کے اوپر کوئی بھی چیز رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی image ہو ویڈیو ہو کوئی بھی png object ہو ہم یہاں پر direct کرتے ہیں create text and camera اب جیسے text and camera ہمارے پاس یہاں آئے گا تو یہ text ہمارے پاس جو ہے editable ہے اس کا color ہم change کر لیتے ہیں یہ color ہم نے کر دیا اس کا white اور اب یہ جو layer ہے اس layer کو ہم یہ by default 3D layer ہوگی اس کو ہم rotate بھی کر سکتے ہیں اپنے مرضی کے مطابق جو adjustment اس پر کرنا چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں اب اس کو ہم front پہ لے کے آتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو left side پہ لے جاتے ہیں اور اس کا جو point ہے یہاں سے ہم اس کو almost ground کی پر place کر دیتے ہیں یہاں سے ہم اس کا size کو جو ہے کم کر لیتے ہیں اگر یہاں سے ہم کریں گے تو shift rest کر کے کریں گے تو size جو ہے بالکل proportion میں آئے گا اوکے but ہم اس کے size کو زیادہ small نہیں کریں گے اور اس کو ہم place کر دیتے ہیں یہاں پر اوکے اب یہ جو object ہے یہ یہاں پر جو ہم نے plane بنایا تھا ہم نے 3D camera یہاں پر place کیا ہے اور یہاں پر ایک text بنایا ہے 3D camera tracker یہاں پر اس نے ایک plane بنا دیا ہے camera کو ہم last میں camera کو زیادہ detail میں دیکھیں گے اب جب ہم play کریں گے تو یہ text جو ہے یہیں پر پڑا رہے گا text move نہیں کرے گا text یہیں پر پڑا رہے گا text move نہیں کر رہا ہوگا but جو ہمارا camera ہے وہ just move کر رہا ہوگا text جو ہے وہ move نہیں کر رہا text اسی جگہ پر ہے text move نہیں کر رہا جبکہ جو ہمارے پاس camera ہے وہ move کر رہا ہے اس کے size کو ہم اگر large کر دیں اور ہم چاہتے ہیں کہ camera اس کے center سے گزر کے جائے ان planes کے center سے گزر کے جائے اب camera یہاں سے full rendering پہ ہم نے اس کو preview rendering پہ لگایا ہوئے اس لیے میں بھی تھوڑا سا first time میں lag کرے جیسے یہ green line complete ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس جو second time rendering آئے گی وہ 100% full پہ آئے گی اگر ہم دیکھیں گے جو ہمارا text ہے جو text کی transformation ہے text کی transformation میں کوئی بھی animation نہیں ہوگی ہمارا جو text ہے وہ move نہیں کر رہا ہمارا جو camera ہے camera کی transformation میں orientation اور position جو ہے وہ change ہو رہی ہوگی but جو ہمارا text ہے وہ وہیں پر موجود ہے text جو ہے وہ change نہیں ہو رہا اس طرح سے ہم کسی بھی object میں اس کو ہم اگر different جگہ پر لگانا چاہیں for example ہمارا جو solve ہوا تھا camera اس کو ہم جو different points ہم نے یہاں پر بنائے تھے اس کو اگر ہم reset کر لیں یہاں سے ہم reset کرتے ہیں اور again track کرتے ہیں اب کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے جو building ہے کسی building پر left side پر کوئی بھی text لکھتے ہیں کوئی بھی image لکھتے ہیں کوئی بھی image یہاں پر place کرتے ہیں تو وہ کیسے ہوگی اس کا preview کیسے ہمیں نظر آئے گا یہ چیز ہم دیکھ لیتے ہیں سیم اسی طرح سے 293 frames ہے ہمارے پاس اور ہر frame جو ہے analyze ہوگا analyzing جو background analyze ہو رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا time لے سکتا ہے یہ زیادہ time لیتا ہے second step جو ہے step one of two جو پہلے step ہے analyze background وہ تھوڑا زیادہ time لے سکتا ہے but camera solving ہوتا ہے وہ as compared to analyzing the background اتنا time نہیں لے گا باقی جو time اس کا ہے وہ تو depend کرتا ہے hardware پہ hardware جتنا اچھا ہوگا تو time کم لے گا first step complete ہو چکا ہے اب ہوگا solving camera camera solve ہوگا جیسے ہمارے پاس points آ جائیں گے جس point پر بھی اب ہم text رکھنا چاہیں گے یا image رکھنا چاہیں گے کوئی بھی چیز ہم place کرنا چاہیں گے وہ رکھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس یہ جو points ہیں یہ جو center point ہے یہاں پر ہم کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہم بناتے ہیں create solid end camera اب یہاں پر ایک solid بنا ہے اب یہ جو solid ہے track کر کے یہاں پر ہم نے جو place کیا ہے اس کو بھی ہم edit کر سکتے ہیں اس کو ہم بالکل straight یہاں پر edit کرتے ہیں اور یہاں پر ہم کوئی image رکھتے ہیں یا video رکھتے ہیں کوئی بھی چیز ہم یہاں پر place کرتے ہیں تو وہ ہم یہاں پر place کر سکتے ہیں ایک ایک آئیکن ہے اس آئیکن کو ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں پی این جی سیکمس چیک تھا اس کو ہم نہیں کریں گے جسٹ ایک آئیکن ہے اس کو ہم یہاں پر کیسے place کر سکیں گے اب یہ جو solid ہے اس solid کو ہم بنا دیتے ہیں اس کو ہم کر دیتے ہیں pre compose اور اس کو نام ہم چینج نہیں کرتے اگر آپ کرنا چاہے تو نام چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اوکے اب جیسے ہی ہم اس کو اوپن کریں گے دبل کلک کر کے ہمارے پاس یہ بلکس فلیٹ سالیڈ اوپن ہوگا اب اس میں جو بھی چینجز کریں گے اب یہاں پر ہم ٹیکس لیئر رکھ دیں یہاں پر ہم کوئی ایمیج رکھ دیں کوئی آئیکن ہو کوئی ویڈیو ہو تو ہماری جو ایکچول کمپوزیشن ہے یہاں پر یہ چیز چینج ہو چکے ہوگی یہاں پر ہم آئیکن رکھتے ہیں یہ اور اس کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جو بیک گراؤنڈ ہے ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں شفٹ پریس کر اس کا سائز ہم تھوڑا سا انکریز کر دیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس یہ چینج ہو چکا ہوگا اب اس کو اگر ہم چاہیں تو اس بلڈنگ کے بلکل قریب لے جا سکتے ہیں اور یہاں سے ہم تھوڑا اس کو یہاں پر ٹریول کروا دیتے ہیں مزید بلڈنگ کے قریب لے جا کر یہاں پر اس کو پلیس کر دیتے ہیں اب اگر آپ سائز جینج کرنا چاہے ہیں تو بھی کچھ سکتے ہیں اب یہ بلڈنگ کے ساتھ اسی طرح موو کرے گا جہاں پر ہم جس طرح سے ہمارا کیمرہ موو کر رہا تھا جس طرح سے ہمارا کیمرہ موو کر رہا تھا یہ بھی اسی طرح سے موو کرے گا اگر ہم اس کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں ایک تو ہمارے پاس اپوشن یہ ہے کہ ہم یہاں سے روٹیٹ کر دیں یا اگر ہم یہاں سے روٹیٹ نہیں کرنا چاہتے تو سیکنڈ اپشن ہمارے پاس کیا ہے اگر یہ جو پری کمپوزیشن ہے اسی کے اندر ہم اس کو روٹیٹ کر دیں یہاں سے ہم اس کو روٹیٹ کر دیں ٹرانسفورمیشن میں جا کے روٹیٹ کر دیتے ہیں ہم اگر اس کو نائنٹی ڈگریز تو نائنٹی ڈگریز روٹیٹ کرنے پہ یہ اس طرح سے نظر آئے گا اگر ہم اس کو روٹیٹ کر دیں مائنس مائنٹی ڈگری تو یہ اس طرح سے روٹیٹ ہوگا اگر ہمیں یہاں پر ہمیں سیم یہی روٹیشن نظر آ رہی ہوگی اب جس طرح سے ہمارا کیمرہ موف کر رہا تھا سیم ہمارا اوبجیکٹ بھی اسی طرح سے موف کرے گا اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ اوبجیکٹ تھوڑا سا آگے کی طرف آ رہا ہے تو ہم اس کو یہاں پر پلیس کر کے انیمیٹ بھی کر سکتے ہیں یا ہمیں بالکل پرفیکشن چاہیے تو یہاں پر ہم کوئی کانٹراسٹ پوائنٹ سیلک کر کے ہم کیمرہ کے ذریعے اس کو یہاں پر پلیس کرنے کے بجائے ہم ٹریکر کے ذریعے بھی یہاں سے پلیس کر سکتے ہیں اور اگزمپل ابھی ہم نے کیا کیا ہے ٹریک کیمرہ کی ہم ٹریک موشن کے ذریعے سے بھی اس کو یہاں پر پلیس کر سکتے ہیں ٹریک کیمرہ اور ٹریک موشن میں یہ فرق ہے ان دونوں چیزوں سے ہم یہ چیز بنا سکتے ہیں جو آپ کے سامنے ابھی میں نے دو ایکزامپل سے بنائی آپ یہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ یہاں پر میں نے آئیکن رکھا ہے تو آپ جسٹ آئیکن ہی پلیس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اب ایک پری کمپوزیشن ہے یہاں پر آپ ٹیکس لکھیں گے یہاں پر آپ ویڈیو پلیس کر دیں کوئی ایمیج پلیس کر دیں جو یہ باکس ہے اس باکس کے اندر آپ جو بھی چیز پلیس کر دیں وہ آپ کر سکتے ہیں سیکنڈ آکشن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ باکس چھوٹا ہے اب اگر آپ کمپوزیشن سیٹنگز میں جائیں گے تو آپ یہ جو سائز انکریز کر رہے ہوں گے یہ اسی کمپوزیشن کا اسی باکس کا انکریز کر رہے ہوں گے اب میں اس کا سائز انکریز کر دیتا ہوں ہائٹ میں فار ایزامپل یہاں پر میں نے ہائٹ میں اس کا سائز انکریز کر دیا تو اب جو میں سائز انکریز کروں گے یہاں پر تو یہ ایکچول میں اس کا سائز یہاں پر انکریز ہو چکا ہوگا یہ کمپوزیشن کے اندر دوسری کمپوزیشن بنی ہوئی ہے پری کمپوزیشن اب اس پری کمپوزیشن کی جو سیٹنگز ہوں گی وہ یہاں پر سیو ہو رہی ہوں گی I hope آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی اور اگر آپ سیم یہ جو ویڈیو میں نے یوز کی ہے اور آئیکن یوز کی ہے تو اس کو یوز کر کے اس کا اوپر پیکٹس کرنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا Thank you very much